بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں علی اگری انفو یوٹیوب چینل دیکھیں بہت سارے فارماسی سوال کرتے ہیں کہ دھان کی فصل میں کھیڑے مکوڑوں کو روکنے کے لیے یا موڑ کے تیلے کو کنٹرول کرنے کے لیے کلورو پائری فاس کا استعمال کریں یا نہ کریں دیکھیں یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جن کھیتوں میں کلورو پائری فاس کی اپلیکیشن ہوئی وہاں پہ تیلہ کے بڑھ جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور تیلے کے ساتھ ساتھ بہت سارے کھیڑوں کا کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور ہمارے بہت سارے فارمر ایسے ہیں جو کلورو پائری فاس کی اپلیکیشن کر بھی چکے ہیں بلکہ دو دو اپلیکیشن بھی کر چکے ہیں ایسے فارمر بھی ہیں دیکھیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کلورو پائری فاس دوست کیڑوں کے لیے محفوظ نہیں ہوتا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری دھان کی فصل میں بہت سارے دوست کیڑے ہوتے ہیں جو ان دشمن کیڑوں کی پاپولیشن کو بڑھنے نہیں دیتے ہیں ان کی پاپولیشن کو بیلنس رکھتے ہیں تاکہ یہ نقصان کی حد تک نہ پہنچیں اب تجربہ یہ کہتا ہے کہ جن دوستوں نے کلورو پائری فاس کی پہلے ایک اپلیکیشن کی ہوئی ہے اور ان کی فصل پہ مڈ کے تیلے کا حملہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کلورو پائری فاس کا استعمال کریں لیکن اس کو آخری اپشن کے طور پہ استعمال کریں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سمجھیں کہ آپ کی فصل پہ اب سپریے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے اس کے آخری پتے یا اس کی جو چھت ہے وہ رنگ تبدیل کر چکی ہے اب سپریے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نیچے بھی اب پانی کی گنجائش نہیں ہے لہٰذا دانے دار بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا تو اب آپ کے پاس کوئی اپشن نہیں بچتا ہے تو پھر کیا کریں تیلہ تو بہت زیادہ نقصان کرتا جا رہا ہے تو اس طرح کے ٹائم پہ آپ کلورو پائری فاس ایک کلٹر آٹھ سے دس کلو ریت کے ساتھ ملائیں تھوڑا سا پانی کا وطر لگائیں تو اس کو اچھے سے مکس کریں اور اپنے کھیت میں چھٹا کر دیں تو یہ گیس کے ذریعے ہی آپ کی فصل میں مڑ کے تیلے کا خاتمہ کر دیتا ہے تو یہ ایک آخری آپشن کے طور پہ یا آخری ہتھیار کے طور پہ آپ استعمال کریں دیکھیں اس کے استعمال کے بعد ایک دفعہ کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر دوبارہ حملہ ہو جائے تو یہ پھر کنٹرول نہیں ہوتے ہیں اس لئے کلورو پائری فاس کو استعمال ضرور کریں لیکن اسی طریقے سے جو میں نے بتایا ہے کہ آخری آپشن کے طور پہ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے یوزفول ہوگی اللہ آپ کی فصلوں کا حامی و ناصر ہو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ